بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتھمیٹکس فونڈیشن میں میں آپ کو حوش عمدید کہتا ہوں ایکسرسائز 4 کے یعنی کے ماتھمیٹکل میتھڈ کی جو ایکسرسائز 4 ہے اس کے ہم نے پہلے 8 کوسچن مکمل کا لیئے تھے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کوسچن نمبر 9 کی طرف اس کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں For what values of lambda do the following homogeneous equations have non trivial solutions find these solutions سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ homogeneous system of equation کا کیا مطلب ہے اگر کوئی system of equation لکھی ہوئی ہیں تو was 0 کے equal لکھی ہوئی ہیں یعنی یہ 9, 10 اور 11 یہ جو questions ہیں ان میں دیکھیں جتنی بھی equations ہیں ان کے اس right side پہ 0, 0, 0 لکھا ہوا ہے 0, 0, 0 اس طرح کی جو system ہوتے ہیں اس طرح کی جو system of equations ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ homogeneous system of equations ہیں اس کے بعد نمبر 2 بات آتی ہے کہ non trivial solution کا کیا مطلب ہے تو سب سے پہلے trivial solution کا مطلب سمجھ لیں trivial solution کا مطلب ہے کہ اگر میں ان system of equations کو solve کرتا ہوں ایک یہ system ہے ایک یہ system ہے ایک یہ ان کو میں solve کرتا ہوں تو سب کا answer آتا ہے x1 اگر اس کو solve کرتا ہوں تو اس میں دو variable ہیں دونوں کا answer 0, 0 کے برابر آجاتا ہے ٹھیک ہے اس میں کتنے variable ہیں تین variable ہیں تو تین variable کا answer کیا آجاتا ہے 0, 0 x2 0 x3 بھی 0 اگر اس کو بھی solve کرتا ہوں اس میں بھی تین variable ہیں اس میں بھی answer اگر 0, 0 آجاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ trivial solution ہے یہ دونوں کیا ہیں trivial solutions مطلب کہ اگر سارے variables کی value 0, 0 آجاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ solution کیا ہے trivial لیکن یہ جو question ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے trivial solution نہیں trivial solution کا تلق نہیں ہے بلکہ ہم نے non-trivial solutions find کرنے ہیں ہم نے ایسی value lambda کی find کرنی ہے جن کے لیے یہ جو system of equations ہیں ان کے solution کون سے آتے ہیں non-trivial solution non-trivial solution کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو non-0 آنا چاہیے for example اگر x1 0 آئی جاتا ہے تو x2 کو 0 پھر نہیں آنا چاہیے چاہے 1 آجائے minus 1 آجائے 3 آجائے ان میں سے بھی اگر x1 0 ہے x2 0 ہے تو x3 0 نہیں ہونا چاہیے 3 آ سکتا ہے 4 آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے کہتا ہے کہ اس طرح کے جو solution ہوتے ہیں ان کو non-trivial solution کہتے ہیں کہتا ہے کہ lambda کی kin values کے لیے یہ جو system ہیں ان کے solution non-trivial آتے ہیں اگر سب سے پہلے تو lambda کی values find کریں پھر وہ جو solution آتے ہیں وہ بھی find کریں سمجھ کے بعد تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں question number 9 تو اس questions کو solve کرنے کے لیے یا ان systems کو solve کرنے کے لیے homogeneous system ہے نا یہ تو ان values lambda کی values find کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے یہ والا theorem یہ theorem ہمیں یہ کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر اس میں variable دو ہیں اس system میں variable کتنے ہیں دو ہیں تو answer جو اگر اس میں اس کا matrix کا جو rank ہے وہ دو سے کم آنا چاہیے اس میں variable کتنے ہیں تین ہیں تو تین اگر variable ہیں تو اس کا جو rank ہے وہ تین سے کم آ جانا چاہیے اس کا بھی variable تین ہے تو تین سے کم اگر rank آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو system ہے اس کا جو solution ہے وہ non trivial ہے ٹھیک ہے اس نے حد بولا ہوا ہے کہ theorem میں کہتا ہے کہ non trivial solution تاب ہوگا کہ اگر rank جو ہے وہ less than n آئے گا اگر 3 3 variable ہیں تو less than 3 آنا چاہیے کہ 2 variable ہے تو less than 2 آنا چاہیے تو اسی چیز کو اسی idea کو ہم استعمال کریں گے ادھر question number 9 کے اندر 10 کے اندر 11 کے اندر تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا matrix coefficient matrix لکھنا ہے ہم نے let کرنا ہے let اس system ہے یہ جو system ہے اس کا coefficient matrix کیا ہے 1 minus lambda x1 کے ساتھ x2 کے ساتھ 1 ہے x1 کے ساتھ 1 ہے اور x2 کے ساتھ 1 minus lambda ہے سب سے پہلا کام آپ نے کر دینا ہے coefficient matrix لکھ لینا ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے lambda is equal to 0 پہ چیک آ لینا ہے کہ اس پہ اس کا rank کیا آتا ہے مطلب آپ کا target کیا ہے کہ آپ نے rank کو دیکھنا ہے اے کے rank کو دیکھنا ہے اگر وہ less than n آ جاتا ہے تو وہ lambda کی values آپ نے اٹھا لینی ہیں وہ ہمارے پاس values آئیں گی lambda کی اور ان values کے according ہم solution بھی find کر لیں گے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں ادھر آپ بے شاہ اس theorem کی statement کو لکھ لیں ہم لکھ لیں گے اس کے بعد یعنی یہ system لکھا نا اس کے بعد ہم لکھیں گے this system will have non trivial solution if rank of a is less than two ٹھیک ہے two کے برابر بھی نہیں ہونا چاہیے two سے less ہونا چاہیے rank کیونکہ variable دو ہیں تو ہم two سے less ہم اس کو لکھیں گے اب دیکھیں سب سے پہلے میں نے آپ کو کام کیا بتایا کہ آپ نے system of equation سے coefficient matrix کو اٹھا کے لکھنا ہے let a is equal to a coefficient matrix دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے lambda is equal zero پہ چیک کرنا اس کا rank کیا آتا ہے تو lambda zero put کریں گے تو a کیا آجائے گا one 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 اور one ٹھیک ہے اس کو row echelon form میں change کرتے ہیں اس پہ row operation لگاتے ہیں دیکھیں r2 میں سے r1 کو minus کریں تو zero zero اب اس کا rank کیا ہو گیا number of non zero rows کتنی ہے یہ ایک row یہ نا جو zero نہیں ہے ایک row تو zero ہو گیا اس کا مدد this implies that اس کا rank جو ہے rank is equal to one ہے جو کہ less than two ہے یہ میں نے آپ بتایا تھا less than two ہو نا چاہیے تو less than two آ گیا rank ٹھیک ہے اس کا مطلب lambda is equal to zero پہ system جو ہے اس کا solution non trivial ہے this implies that system will have non trivial solution when lambda is equal zero اب اس نے بولا تھا کہ آپ نے lambda کی value بھی find کرنی ہے اور آپ نے آخر پہ ہر lambda کی value کے according آپ نے solutions بھی find کرنے ہیں solution کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ کیا یہ جو ایشلان فارم میں convert کیا ہے نا اس کو واپس جو ہے ایکوشن میں convert کر دیں پھر اس کو solve کر لیں ٹھیک ہے یہ one ہے تو اس کا coefficient کیا ہے x1 ٹھیک ہے پلاس یعنی کہ x1 کا coefficient کیا ہے one اور یہ بھی one ہے تو one into x2 ٹھیک ہے is equal to zero یہ one into x1 one into x2 is equal to zero اب دیکھیں یہ والی row completely zero ہے تو ایک variable free ہو گیا پھر x1 is equal to x2 ٹھیک ہے تو میں let کا لیتا ہوں کہ x2 جو ہے free variable ہے let x2 is equal to t کے برابر لکھ دو بے شک ساتھ لکھ دو free variable ہے free variable ٹھیک ہے اگر یہ free variable ہے تو free variable کا مطلب ہے اس کی کچھ بھی value ہو سکتی ہے کوئی بھی real number اس کی value آ سکتی ہے تو اس کے according اس کی value آتی جائے گی تو اس کا solution لکھیں گے so x1 اور x2 یہ solution آئے گا اس کی value کیا ہوں گی x1 کی value کیا ہے minus t x2 کی جگہ t رکھو x1 کی value minus t آئے گی x2 کی جگہ t رکھا ہے is equal to t کو common لے minus 1 اور 1 اور ہم ساتھ لکھ دیں گے t کیا ہے t belong to set of real numbers یہ کیا ہے اس کا solution آگیا اس کے infinite solution ہے کیونکہ t کی ہر value کے لیے ایک solution ملتا جائے گا تو یہ solution آگیا اور یہ lambda کی value آگی تو جب solution آپ find کریں کوئی بھی free variable آتے ہیں ان کو آپ کوئی s یا t کا نام دے دیں اور اس طرح علیدہ سے لکھیں تا کہ آپ کو clear ہو جائیں اگر آپ یہاں تا چھوڑ دیتے ہیں تو تھا بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب مکمل solution کی شکل میں لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے so اس کے بعد دیے x1 x2 کی value یہ آئیں گی t کامل کے باہر اور t belong to r یہ اس کا solution ہے is so this is solution ہم لکھیں گے یہ solution ہے اب number 2 case ہاتا ہے کہ lambda تو ہم نے 0 چک کیا تو 0 پہ یہ کیا ہے اس کا rank چھوٹا ہے 2 سے تو یہ non true solution نہ ہو 0 0 کے برابر نہیں ہے نا یہ minus 1 1 put کریں گے تو اس میں minus 1 1 آئے گا 2 put کریں گے تو minus 2 2 آئے گا 0 کے برابر نہیں ہے یہ solution number 2 case آتا ہے lambda 0 کے برابر نہ ہو lambda 0 کے برابر نہ ہو یہ number 2 case ہے تو وہ کونسی values ہیں جو 0 نہیں ہیں lambda کی ان کے لئے بھی non tree solution آتے ہیں ہم اس matrix کو ہم نے لیمیڈا کی جگہ 0 نہیں رکھنا اب lambda کیا ہے non 0 ہے اب اس کو echelon form convert کرتے ہیں a is equal to 1 minus lambda 1 1 1 minus lambda یہ ہی ہے 1 ٹھیک ہے اب اس کو echelon form convert کرنے کے لئے ہم لکھیں گے کہ r1 اور r2 کو interchange کرتے ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں اس کو نیچے لے آتے ہیں 1 minus lambda تاکہ اوپر 1 بان جائے گی یہاں پر 1 minus lambda کیا کہ یہ ہم نے r1 اور r2 کو interchange کیا ہے نمبر دو آگے کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے 0 بنانا تو 0 بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے by r2 minus 1 minus lambda r1 ادھر 1 minus lambda نا تو 1 minus lambda minus 1 minus lambda کریں گے تو 0 ہوگا نا ویسے تو 0 نہیں ہوگا 1 1 minus lambda تو ایسی رہے گا یہ تو بن گیا 0 ٹھیک ہوگیا اب یہاں پر کیا ہے 1 r2 کی جگہ میں 1 لکھتا ہوں minus 1 minus lambda r1 کی جگہ کیا لکھ دیتا ہوں 1 minus lambda تو اب اس کو simplify کرتے ہیں 1 minus یہ کہ 1 minus lambda کا square ہوگیا 1 square plus lambda کا square اور minus 2 a بھی لکھتے ہیں تو minus 2 lambda ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو 1 minus 1 minus lambda square plus 2 lambda 1 1 سے cancel تو اس کی جگہ کیا آئے گا minus lambda square plus 2 lambda دیگے اب ہم نے کس کی value find کرنی ہے lambda کی value find کرنی ہے ہم نے مدد نظر رکھنا اس theorem کو یہ theorem ہم کے کیا کہتا سسٹم non trivial solution ہوگا اگر اس کا rank a 2 سے چھوٹا ہوگا 2 سے rank تب ہی چھوٹا ہوگا جب 1 row 0 ہوگی نا تو تب rank چھوٹا ہوگا نا یہ چیز تو 0 ہوگی ہے اگر یہ چیز بھی 0 ہو جائے تو یہ complete row 0 ہو سکتی ہے this implies that rank rank of a is less than 2 if minus lambda square plus 2 lambda یہ 0 کے برابر ہو جائیں تو lambda کی value یہاں سے نکال لیں گے lambda کا عمل لیتے ہیں تو کیا آتا ہے minus lambda plus 2 is equal to 0 lambda is equal to 0 minus lambda plus 2 is equal to 0 lambda is equal to 2 lambda is equal to 0 تو already ہم find کر چکے ہیں تو ہم اس case میں کون سی لے رہے ہیں lambda non 0 لے رہے ہیں تو یہ ignore کر دیں گے ہم یہاں پر کیونکہ lambda non 0 ہے as lambda non 0 ہم لے رہے ہیں تو non 0 کیا ہے lambda is equal to 2 اب lambda is equal to value تو مل گئی ہے اب اس کے according ہم نے solution بھی find کرنا ہے اس کی جگہ اگر lambda 2 رکھیں گے تو یہ 0 ہو جائے گا ادھر lambda 2 رکھیں گے تو کیا ہو جائے کہ minus 1 this implies that r اس میں ہم lambda کی جگہ رکھتے ہیں 1 minus 2 lambda کی جگہ 2 رکھتے ہیں تو minus 1 آئے گا ادھر یہ تو 0 ہو جائے گا lambda 2 رکھنے سے 0 0 ٹھیک ہے تو solution کیا آئے گا this implies that x1 minus x2 is equal to 0 x1 is equal to x2 تو let کر دیتے ہیں x2 کی جگہ کیا پوٹ کر دیتے ہیں کیونکہ free variable ہو گیا x2 کی جگہ t put کر دو this implies that x1 بھی کیا آئے گا so solution کیا آئے گا x1 x2 is equal to t یہاں بھی t put کر دو t کو کامل لے لو یہ کیا ہے اس کا solution آیا ہے اور ساتھ لکھ دیں t belong to set of real number اور بے شک ساتھ لکھ دو کہ t 0 نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ previous solution ہو 0 ہے یہ تھا اس question کا solution کہ اس کو ہم نے کیسے find کرنا تھا question number 9 ایک دفعہ پھر سمری بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ اس کا coefficient matrix لکھنا ہے اور آپ نے lambda 0 پہ values چیک کرنی ہے اس کو echelon farm میں convert کرنا ہے بے شک اب یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے تھے echelon farm میں آپ یہاں تک کر گئے تو values آپ find کر سکتے تھے یہاں پر بھی اگر آپ یہ condition نہ لگائیں یہ condition نہ لگائیں یہ lambda 0 لیدہ سے find کریں lambda non 0 لیدہ سے find کریں تو اب ایک بار بھی find کرتے تو یہ دو values آجاتے ہیں lambda is equal to 0 کی value آگی lambda is equal to 2 value آگی تو یہ کام آسان تاب ہوتا ہے جب آپ next جو ہے نا next جو بڑے آجاتے ہیں matrices ان کے لیے کام سوڑا easy ہو جاتا ہے lambda 0 کے